موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد انا بی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومن بری روزت من ریاض الجنہ ومن بری علا حوضی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محضر سامین کرام غدستہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے ریاض الجنہ کے حصے کے اندر جو فضیلت والے آٹھ ستون ہے ان ستونوں میں سے تین ستونوں کا ذکر غدستہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہوا تھا ایک استوانا حنانا استوانا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور استوانا عبیلو بابا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تین ستونوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے غدستہ جمعہ کو ہوا تھا آج انشاءاللہ ان ستونوں میں سے چوتھا ستون جو ہے جس کو استوانا سریر کہتے ہیں اس ستون کے متعلق کچھ بات ارض کریں گے یہ چوتھا ستون جو ہے جس کا نام ہے استوانا سریر سریر کے معنی آتے ہیں چار پائی کے تخت کے اور یہاں مراد چار پائی کے ہیں یاد رکھ لیجئے یہ ستون جالی سے لگا ہوا ہے لہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خجرے میں آرام فرما رہے ہیں آپ کی قبر اتھر جہاں پر ہے اور جالی لگی ہوئی ہے اس جالی سے لگا ہوا یہ ستون ہے اس ستون کو ستون سریر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی اور آپ کی چٹائی یہاں پر بچھی رہتی تھی اور بخار شریف کی روایت ہے معائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر اعتقاف فرماتے تو آپ کی چار پائی قبی حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو جس ستون سے باندھا تھا یعنی ستون ابو لبابا کے پاس رہتی تھی اور قبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چار پائی اسی ستون کے قریب رہا کرتی تھی معائشہ فرماتی ہے کہ آپ اعتقاف کی حالت میں ہوتے کیونکہ آپ کے لئے یہ سمجھ لیجئے کہ خجرہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لگی ہوئی ہے تو آپ اس چار پائی پر آرام فرماتے تو حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خجرے سے آپ کے سر مبارک پر تنگی بھی کیا کرتی تھی ہاں یہ تھی کہ اللہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں ہوتے اگر یہاں پر چٹائے کے رکھنے کی وجہ سے اور یہاں پر چار پائی کے رکھنے کے بینا پر اس ستون کا نام اس ستون سریر ہو گیا کیونکہ سریر کا معنی ہوتا ہے چار پائی کے تخت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چار پائی تھی اور یہ بھی خجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اور ایک چٹائی تھی رات کے موقع پر جب سونے کا وقت ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹائی کو اسی چار پائی پر بچھا دیتے جو اعتقاف کی حالت میں جہاں پر رکھی ہوئی تھی اسی پر بچھا دیتے اور وہاں پر آرام فرماتے تھے اور دیکھئے جو آدمی ستون سریر کے پاس کھڑا رہے گا تو خجرائے مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبر اتھر میں آرام فرما رہا ہے تو آپ کے سر مبارک کے بالکل متصل یعنی کسی دھی لائن کے اندر یہ سریر ہے اور یہ ستون لگا ہوا ہے اس سے جو آدمی وہاں کھڑا رہے گا تو برابر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اتھر میں جہاں پر چہرہ ہے اور جہاں پر سر ہے اس کے لیول کے اندر کھڑا ہو جائے گا یاد رکھ لیجئے اسی بنا پر امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹھا اور اعتقاف یہاں پر کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرت عمر فارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اعتقاف اسی جگہ پر کیا کرتے تھے اس لئے امام مالک زیادہ تر یہی پر بیٹھا کرتے تھے تو یہ ستون یہ چوتھا ستون ہے جس کو ستون سریر کہا جاتا ہے یہ ستون لگا ہوا ہے جالیوں سے ملا ہوا ہے پانچوہ ستون جو ہے جس کا نام ہے ستون حرس اور اس ستون کو ستون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں حرس کا معنی ہوتا ہے نگے بان کے بوڑی گارڈ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اپنے دولت قدع کے اندر آرام فرمانے چلے جاتے تو کوئی نہ کوئی صحابی یا تو جس کو معمور کیا تھا وہ صحابی آتے اور اس زگاہ پر پہرا دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں وہاں پر بیٹھ جاتے تھے اس لئے اس ستون کو ستون حرس بھی کہا جاتا ہے اور زیادہ تر یہ ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیتے تھے اور حضرت علی انجام دیتے تھے اس بنا پر حضرت علی زیادہ تر یہاں نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے اس لئے اس ستون کا نام ستون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی نہیں یہاں صحابہ کا بیٹھنا خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹھنا اور عمراء مدینہ کا زیادہ تر اس ستون کے قریب پر آ کر نماز پڑھایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوجراء مبارکہ یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوتے اللہ کے رسول تو یہاں سے آپ نکلتے اور پھر ریاض الجنہ کے اندر آپ نماز ادا کرتے ریاض الجنہ میں آپ نماز ادا کرتے تو یہی جگہ ہے جہاں پر آج ستون حرس ہے تو اس بنا پر ستون کا نام ستون حرس بھی ہے اور ستون علی رضی اللہ تعالیٰ عنو بھی ہے لکھا ہوا ستون حرس لکھا ہوا استوانت الحرس لکھا ہوا ہے الگرم یہاں تک کہ معائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واللہ یعصیمک من الناس امر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے حفاظت کے لئے اللہ تیرے لئے کافی ہے یعنی اللہ نے تیری نگے بانی کی ذمہ داری لے لی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محافظوں کا پیرے کو ہٹا دیا اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں وہ بھی کبھی نگے بانی کے لئے اور حفاظت کے لئے وہاں بیٹے تھے یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی واللہ یعصیمک من الناس اے میرے محبوب آپ کی حفاظت کے لئے اللہ کافی ہے لوگوں سے حفاظت کے لئے اللہ کافی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کرنے والے کو ہٹا دیا کہ اب میرے حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے تو اس بنا پر اس ستون کا نام ستون حرس تو یہ ستون بھی ملا ہوا ہے جالی سے یعنی جس جالی پر کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خجرہ تھا اور آرام فرمائے اسے ملا ہوا ہے اب اس ستون سے پیچھے اور کی طرف آئیے تو ایک ستون اور ہے جس کا نام ہے ستون وفود یہ ستون وفود جو ہے وفود یہ بہو وچن ہے ایک وچن آتا ہے وفد کا اور وفد کہا جاتا ہے کافلے کو جب مدینہ کے اردگرد ایمان فیلا اور ایمان کی شوائیں فیلتی گئی تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتے وہ اسی جگہ پر بیٹھتے اور اسی جگہ پر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرتے اور جو گیر مسلم ہوتے جو مسلمان ہونا چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دولت اسی جگہ سے ان کو مالا مال کرتے تھے اس لئے اس ستون کا نام ہی ہو گیا ستون وفود وہ بھی لکھا ہوا ہے اسطوانت الوفود اوپر لکھا ہوا ہے تو الگرد یہ ساتوہ ستون یہ چھٹا ستون ہے جس کی تاریخ علماء نے یہ بیان کی ہے اور اس کو مجلی سے کلادہ بھی کہا جاتا ہے اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ صحابہ بڑے صحابہ اے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسے ستون کے قریب پر بیٹھا کرتے تھے اس نے اس کو مجلی سے کلادہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ چھٹا ستون ہے اب ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں ستون ستون سرین ستون خرس اور ستون وفود یہ تینوں کے تینوں ستون جالی سے لگے ہوئے ہیں آزا حصہ جالی کے اندر ہے آزا حصہ جالی سے باہر ہے لیکن جو تخریر لکھی ہوئی ہے وہ جالی کے باہر لکھی ہوئی ہے تو یہ کتنے ستون ہوئے ہیں تین ستون کی تارک گدستہ جمعہ کو ہوئے تین ستون کی تارک آج آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تو یہ کل چھ ستون ہوئے ساتوہ ستون ہے جس کو اس توانا تحجود کہا جاتا ہے یہ اس توانا تحجود اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ستون ہے کہاں یہ ستون جو ہے وہ اصحاب سفا کا چبوترہ جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوترہ ہے اسی چبوترے پر محراب تحجود جو ہے وہ اسی سے ملی ہوئی ہے اس بنا پر اس کا نامی رہ دیا اس توانا تحجود آقا اے مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تحجود کی نماز جب یہاں پر ادا کرنے کے لئے آتے تو صحابہ رات کو دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحجود پر رہے ہیں تو صحابہ بھی آپ کو شریک ہو گئے یہاں تک کہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک بڑی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداد کے اندر تحجود کی نماز ادا کرتی رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چٹائے کو اٹھا لیا جائے اور ان لوگوں کو حکم دیا کہ آپ تحجود کی نماز اپنے گھروں پر ادا کرتے رہے کیا فرمایا تحجود کی نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کرو صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہاں پر آپ کو تحجود ادا کرتے ہم آپ کی اقتداد کے اندر تحجود کی نماز پر لیا کرتے تھے اب آپ نے نماز اپنے گھجنے کے اندر ادا کرنی شروع کر دی اور ہم کا حکم دے دیا کہ آپ اپنے مکانوں کے اندر تحجود کی نماز ادا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک خوف ہوا آپ کی اس رغبت کو دیکھ کر آپ کے اس شعب کو دیکھ کر کہ کہیں تحجد کی نماز تم پر بھی فرض نہ کر دی جائے کہیں تحجد کی نماز تم پر بھی فرض نہ کر دی جائے اور پھر تمہارا پڑھنا دشوار ہو جائے ابھی فجر کے فافے ہیں تو اگر تحجد کی ہو جاتی فرض تو کیا معاملہ ہوتا کیا حشرہ ہوتا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز فرض نہ ہو جائے تو آپ نے اپنے خجرے کے اندر ادا کرنے شروع کی تو یہاں کچھ وقت کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد کی نماز ادا کی اس نے وہاں پر ایک ستون قائم کر دیا گیا اور وہاں پر یہ ستون تھا اس بنا پر اس ستون کا نام استوانتن تحجد ہو گیا تو یہ ساتوہ ستون ہے آٹھوہ ستون جس کو استوانا جبرائیل کہتے ہیں اب یاد رکھ لیجئے کہ یہ استوانا جبرائیل جو ستون ہے وہ نظر آتا نہیں ہے کیونکہ وہ روضہ کے اندر آ چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اسی جگہ پر یہ ستون اندر داخل ہو چکا ہے جالی کے اندر اس لئے اب اس سے تبرک حاصل کرنا مشکل ہے اور دیکھا بھی نہیں جاتا نظر بھی آتا نہیں ہے اس کو استوانا جبرائیل کیوں کہتے ہیں اس کو سمجھانے سے پہلے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ بات ارض کر دوں کہ یہ جو ستون ہے وہ شمالی طرف کیونکہ پہلے ارض کر چکا ہوں کہ مدینہ کا قبلہ جنوب کی طرف ہے تو شمالی طرف قبلے کے بالکل خلاف آخری بورڈر پر یہ ستون ہے اور اس سے لگا ہوا حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خجرائے آئیشہ سے باہر تشریف لاتے تو ماں فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بات کرتے تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر بات کرتے تھے اور کر بشکلے دخیہ طلبی آتے یعنی دخیہ طلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے ان کی شکل کے اندر جب وحی لے کر آتے تو آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اور اسی جگہ پر حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا بور کرتے تھے اس لئے اس ستون کا نام رکھ دیا ستون جبرائیل اس طوانت جبرائیل آٹھ ستون ان آٹھ ستونوں میں سے تین ستون اس طوانہ حنانہ اس طوانہ آئیشہ اور اس طوانہ آبیلو بابا یہ تین ستون تو آج بھی ریاض الجنہ کے اندر باہر نظر آئیں گے آپ اور جو تسرے تین ستون ہیں ستون سریر ستون حرس اور ستون مفود یہ تین ستون کا آجہ حصہ آج بھی باہر ہے آجہ حصہ جالی کے اندر لگا ہوا اندر ہے اور رہے دو ستون یہ دو ستون ستون جبرائیل تو بلکل غائر ہے اور تو نظر ہی نہیں آتا اور تو خجرہ کے اندر ہے اب رہی بات اس طوانہ تحجد کی تو اس طوانہ تحجد باہر تھا لیکن سعود یہ حکومت نے وہاں قرآن کے علماریاں رکھ دی ہے اس بنا پر یہ ستون بھی علماریوں کے پیچھے در چکا ہے اس نے یہ بھی نظر آتا نہیں ہے تو یہ کل کتنے ستون ہوئے آج ستون ہیں ان آٹھوں ستونوں کی بڑی فضیلت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نوافل کو ادا کرنے کے لئے کسی نہ کسی ستون کے پیچھے لپکتے تھے اور وہاں جاکا نماز ادا کرتے تھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف انہی ستونوں کی فضیلت ہے بلکہ مسجد نووی کی ہر جگہ اور ہر ستون فضیلت والا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب تک حیات تھے اس وقت تک جتنے بھی ستون تھے ہر صحابی نے کسی نہ کسی ستون کے پیچھے نماز ادا کی ہے تو ہر ستون فضیلت والا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری اس مسجد کو سنا تک یعنی یمن تک فیلا دیا جائے تب بھی یہ میری مسجد ہے تب بھی یہ میری مسجد ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو ذل حلیفہ تک فیلا دیا جائے جہاں سے آج احرام باندھا جاتا ہے ذل حلیفہ کہ ذل حلیفہ تک فیلا دیا جائے تب بھی اسی مسجد کے حکم کے اندر ہے تو مسجد کی کسی بھی جگہ پر نماز ادا کرنا یہ فضیلت سے خالی ہے نہیں آخر میں یہ تو بات آخر میں بتاؤں گا ضمنا یہ بات آپ حضرات کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں علماء نے معرکین نے لکھا ہے کہ آج آخری توسی جو مسجد نبی کی ہو چکی ہے آخری توسی ابھی تک جو مسجد نبی کی توسی ہوئی اور سہم کا علاقہ جہاں تک فیلا ہوا ہے علماء معرکین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اتنا ہی تھا مدینہ اتنا ہی تھا جو آج آخری بوڑر مسجد نبی کی بنی ہوئی وہاں تک مدینہ منورہ تھا تو میرا نبی کا مدینہ محفوظ ہو چکا اگر یہ ستن کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے رکھی یہاں پر ایک بات میں آپ سے یارد کر دوں کہ آپ ریاضی جنگہ کے باہر کھڑے رہ کر ان ستنوں پر غور کریں اور ان ستنوں پر سوچیں تو آپ کو ستن کی لائن بلکل لیول کے اندر برابر نظر نہیں آئے کوئی ستن باہر اس طریقے سے نکلا ہوا دو ستن اس طریقے سے ہیں تو ایک ستن اس طریقے سے باہر نکلا ہوا نظر آئے وجہ کیا ہے کس بنا پر یہ ہے حالانکہ اتنی طرح کی تعمیرات کے اندر ہو گئی اور ستن امارت ہر امارت کے ستن کا لیول سے ہم ہوتا ہے ہماری دو ستنیں دیکھو کتنے لیول سے ہیں تھوڑا بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا تو ستن تو ہمیں سا لیول سے ہوتا ہے تو مسجد نبی کے ان ستنوں میں خاص طور پر جو پرانی مسجدیں ان کے ستن کی اس طریقے سے ہیں لیول سے نہیں ہے سیدھی لائن کے اندر نہیں کوئی آگے نکلا ہوا ہے کوئی پیچھے نکلا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے یاد اخلیجے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کیا تو اس وقت یہاں خجور کے باغ تھا خجور کا باغ تھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خجور کے درختوں کو کاٹنا شروع کیا تو اوپر والے حصے کو کاٹ دیا اوپر والے حصے کو کاٹ دیایا اور جن درختوں کو ستون کے لیے استعمال کرنا تھا اس کو اس کی جگہ پر رگ لیا نیچے والے حصے کو اپنی جگہ پر رگ دیا اور خجور کے باغات میں اگر آپ گئے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ خجور کے درخت لائن سر ہوتے ہیں لیکن پرفیکٹ لائن تو نہیں ہوتی کچھ آگے کچھ پیچھے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوا کرتا ہے تو یہ ستونوں یہ ستون اصل درخت کے اور درخت ہی کو ستون کے اندر تبدیل کر دیا گیا تو اس نے کوئی ستون آگے ہیں کوئی پیچھے ہیں بلکل سیم تو سیم لائن کے اندر نہیں ہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسیر انو تعمیر کی تو تعمیر عثمان کا ذکر آئے گا اس وقت انشاءاللہ بات کروں گا تو تعمیر کی تو آپ نے قیمتی سے قیمتی لکڑیاں منگوائی اور قیمتی سے قیمتی پتھر منگوائے لوگوں نے اشکال سرو کر دیا اور حضرت عثمان سے کہا کہ آپ اتنا خرچ مزدید کے پیچھے کیوں کر رہے ہو تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے پیسے سے خرچ کر رہا ہوں میں اپنے پیسے سے اس پر خرچ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بہتر سے بہتر اور خوبصورت سے خوبصورت بنے تو حضرت عثمان نے بھی جب ان ستونوں کو جو درک تھے جو درک تھے خجور کو کٹ دیا اور نکال دیا لیکن نئے ستون جو تعمیر کیے اور نئے ستون لکڑی اور پتھر کے بنایا تو جگہ میں کوئی تبدیلی نہیں اسی سے کہا تیرے تو تیرے ہی رہنے لیا اس کو لیول سیم ٹو سیم نہیں کیا تو ہر مسجد نبی کی تعمیر کرنے والے ہر نئے نے اس بات کا خیال رکھا ہے یہاں تک کہ جب ترکوں کی تعمیر آئی اور صالح آفندی نے جب اس تعمیر کا کام ہاتھ میں لیا تو اس نے یہ سوچا کہ اس کو اب لیول سے کر دیا جائے اور فاصلے کو بڑا دیا جائے تو اس وقت علماء مدینہ کے اندر اختلاف ہو گیا بعض علماء مدینہ اس سے متفق ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہاں فاصلہ بڑا دیا جائے اور لیول سے کر دیا جائے لیکن بعض علماء مدینہ نے سخت خلاف کیا اور ویرود کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جگہ جس جگہ پر ستون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اس سے ہلنے نہیں چاہیے کیونکہ یہ ستونوں کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے اور انہوں نے ستونوں کی فضیلت کے اندر یہ آیا ہے کہ اس ستون کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس ستون سے صحابہ کی یاد رہا بستا ہے اس ستونوں کی جگہ کو ہرگیز نہ ٹایا جائے تو اس پر فشاہ ترک کو خط لکھا گیا اور یہ خط پر دونوں فریق کے دلائل کو پیش کر دیئے گئے تو جب ساہے ترک نے اس خط کو پڑا تو جواب کے اندر لکھا کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں ستون تھے وہی پر ستون رکھا جائے اس سے سیج بھی ہلایا جائے نہیں تو ترکوں نے اتنی بہترین تعمیر کیے کہ یہ پرانی تعمیر جو قدیم مسجد کی ہے ہے پرانی لیکن آج بھی جاؤ تو رونک نظر آتی ہے اتنی خوبصورت نظر آتی جیسے کہ ابھی تعمیر کر دی گئی ہو تو اتنی بہترین تعمیر کی اتنی بہترین ستون بھی انہوں نے بنائے لیکن اس کے باوجود بھی ستون کی جگہ وہی رکھی اس کے اندر ذرا بھی خلل کیا ہے نہیں تو اس سے پتا یہ چلا کہ یہ ستون ایک یاد ہمیں تازہ کرتی ہے تو یہ آپ ستون جو ریاض الجنہ کے اندر ہے جس کی خاص قدیلت جو آپ حضرات کے سامنے تھی اس کی تاریخ حیثیت جو تھی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی اب ریاض الجنہ کا ذکر ہو اور اس کے اندر محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا جائے تو بات ادھوری رہے گی تو بات ادھوری رہے گی اس کے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محراب صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب کے متعلق بھی کچھ بات ارز کر دوں لیکن اس بات کو کہنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محراب کا جو سلسلہ چلا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں محراب نہیں تھی خلفاء راشدین کے زمانے میں محراب نہیں تھی سب سے پہلے محراب بنانے کا کام جو کیا ولید ابن عبد الملی کے حکم پر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے محراب بنائی سن ہجری اکیانوے کے اندر نائنٹی ون کے اندر اس سے پہلے محراب کا رواج مساجد کے اندر تھا نہیں ہے اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تحویل قبلہ ہو گیا قبلہ کا حکم بدل گیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو گیا تو آپ نے چودہ اور پندرہ دین تک استوانہ عائشہ کے پیچھے نماز زدہ کی پھر آپ استوانہ حنانہ کے قریب آیا ہے اور وہاں پر آپ نے امامت سبھالی اور وہیں سے آپ نے امامت کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے تو یہ استوانہ حنانہ اور محراب دونوں ساتھ میں لگی ہوئی ہے تو یہ محراب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ تھی کہ اس لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک محراب قائم کر دی اور اس کا نام دے دیا محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کی آیت اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اس کے دانے طرف لکھا محراب النبی اس کے بائیں طرف لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دانے اور بائیں جانب سرخ مرمر کے دو بڑے نازو اور بہترین سے بہترین ستون بنائے گئے اور اسی محراب سے لگا ہوا ہے اس دوانا حنانا یہ اسی محراب سے لگا ہوا ہے اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت حضور پر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانے کی جگہ کو جگہ کو پر دیوار قائم کر دی کیا کر دی دیوار قائم کر دی صرف آپ جہاں کھڑے رکھے تھے قدم ان شریفیں آپ کے قدم جو نظر آتے تھے وہی جگہ باقی رکھی باقی سب کو دیوار کے اندر رکھ دیا کیوں یہ اس بنا پر کہ کہیں میرے محراب صلی اللہ علیہ وسلم کی سزدہ کی جگہ کی تعظیم میٹ نہ جائے لوگ اس پر چلتے رہے پھرتے رہے یہ تعظیم میٹ نہ جائے اس نے حضرت ابو بکت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام انجام دیا کہ آپ جہاں کھڑے رہتے تھے اتنا حصہ باقی رکھا باقی آپ کے رکو اور سزدہ کرنے کی جو پوری جگہ تھی اس کو دیوار کے اندر رکھ دیا تاکہ بیعد بھی سے محفوظ ہو جائے تو اس بنا پر جب اس کے بعد بھی تعمیرات ہوتی رہی محراب لگتے رہے یہاں تک کہ ترکوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا اور جب اس محراب کی تجدید ہوئی جو کچھ بھی ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے بعد جب تجدید انہیں سیرے سے ہوا تو انہوں نے بھی اس کا خیال رکھا اور صرف آپ کے کھڑے رہنے کی جگہ ہی کو باقی رکھا باقی ساری کو محراب کے اندر شامل کر لیا کس کے اندر شامل کر لیا محراب کے اندر شامل کر لیا ہے اس لیے آج کوئی اس امت کا فرد اس جگہ پر پہنچ کر محراب کے متصل کھڑا ہو کر اگر سجدہ کرے تو اس کی پیشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے کی جگہ پر پڑے گی کہاں پڑے گی کیونکہ ہم تو اس علاق نہیں ہیں یہ گنے دار کی قدم اس علاق نہیں کہ ہمارے قدم اس جگہ پر پڑے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہوں ہاں ہماری پیشانی تو وہاں جھک سکتی ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تو یہ یہاں پر پڑتے ہیں تو یہ محرابیں تو اس محراب کی مختصر تاریخ تھی اور جب محراب کا ذکر چھڑا ہے تو مناسب یہ سمدتا ہوں کہ اس مسجد میں جو کچھ بھی محراب کی مختصر مختصر تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں اب یہ ریاض الجنہ کا حصہ مکمل ہو چکا اس کو کہتے ہیں محراب عثمانی اس کو محراب عثمانی کیوں کہتے ہیں دیکھئے ریاض الجنہ کا آگے والا حصہ قبلے کی طرف کا حصہ کی زیادتی حضرت عمر فاروق نے بھی کی وہ انشاءاللہ پیچھے بتاؤں گا بعد میں بتاؤں گا اور اس کے بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کی تو جب حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں قبلے کی طرف مزید نبی کو جب بڑھایا تو آپ جہاں کھڑے رہتے تھے وہاں ایک مقصورہ بنایا ایٹو کا یہ نکتہ ہے نظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے تھے آپ کو نماز میں حملہ ہوا اور آپ کو شہید کر دیا لیا تو اپنے آپ کی حفاظت کے لئے ایک مقصورہ بنایا جو ایٹو کا تھا اور وہاں پڑھا آپ حضرت عثمان گنی کھڑے ہو کر امامت کر لیا کرتے تھے وہ نماز پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو آپ کی وفات کے بعد جب یہ سلسلہ چلا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب محراب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی تو اس وقت وہاں بھی ایک محراب قائم کر دیا اور اس کا نام دے دیا محراب عثمانی یہ محراب عثمانی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہاں کھڑے رکھا محراب عثمان نماز پڑھایا کرتے تھے یہ محراب عثمانی آج بھی محراب نبوی کا امام اسی محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے اسی محراب پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے انہیسی کے آگے نماز پڑھاتا تھے یہ محراب عثمانی ہے اب محراب عثمانی یہ دوسرا محراب ہوا تسرا محراب محراب حنفی اس محراب کی پہچاند کیا ہے آپ محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برابر سمت کے اندر کھڑے ہو گئے آپ دہنی تکندے کی طرف آگے دیکھیں گے یعنی مغرب کی طرف تو تیسرے ستون کے پاس ایک محراب بنا ہوا نظر آئے گا جس کو محراب حنفی کہتے ہیں اس کے محراب حنفی کہنے کی وجہ کیا ہے یاد رکھ لیجئے مسجد نبی کا پہلے امام مالک مسلک پر چلنے والے تھے پھر شافی المسلک آئے اور اسی دوران مدینہ المنورہ کے اندر احناف کی تاجد بڑھتی گئی تو وہاں انہوں نے بھی ایک محراب تعمیر کیا جس کا نام رکھ دیا محراب حنفی یہ محراب حنفی اسی سے موصول ہیں اور اسی لئے اس کو محراب حنفی کہا جاتا ہے فی سعودی حکومت نے مختلف جماعتوں کو بند کیا اور ایک ہی جماعت قائم کر دی مسجد نبوی کے اندر اور اس کے اب جو امام ہے اور حملی ہے یعنی مسلک احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلے ہیں اور اسی پر چلنے والے ہیں وہ امامت کرواتے ہیں تو یہاں پر یہ محراب جو قائم کیا تھا وہ حنفیوں نے قائم کیا تھا اس نے اس کا نام رہ دیا محراب حنفی اور اس کے بعد سن حضی نو سو آٹھ یا نو سو اور تیس کے اندر سید سلطان سلیمان نے اس محراب کی تجدیر کی اس نے اس محراب کا نام محراب سلیمانی بھی ہے تو یہ تیسرا محراب ہوا محراب تحجد یہ محراب تحجد آپ کو نظر آئے گا صفحہ چبوترے کے بالکل سامنے صفحہ کا جو چبوترہ ہے آپ یہ کہیں گے صفحہ کیا ہے پانچ بیر زیادہ ہو جائے لیکن صفحہ کا حالات کچھ آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں صفحہ کس کو کہتے ہیں یاد اکھ لیجئے کہ آپ باب جبریل سے یا باب نیسا سے آپ جب داخل ہوں گے تو آپ کو ایک چبوترہ نظر آئے گا یہ چبوترہ جو ہے دو فٹ اونچا ہے دو فٹ بلندی پر ہے چالیس فٹ لمبا ہے چالیس فٹ چوڑا ہے اور اسی کا نام ہے صفحہ صفحہ کا معنی ہوتا ہے سائیبان اور سائیدار میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کر کر مدینہ المنورات تشریف لائے تو آپ کے ساتھ وہ غریب صحابہ بھی جی جن کے گھر تھا نبار تھا کچھ نہیں تھا مساکین اور غریب تھے یہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے اسی چبوترے پر بیٹھ کر اسی اوٹے پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو علم سکھاتے تھے یہ اسلام کی اور دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ ہے سب سے پہلا دارویول جس کی تعداد ستر بھی ہے کبھی ایک سو بھی ہو گئی کبھی چار سو کموں بیش تعداد رہی ہے کیونکہ یہ تو تعلیب علمت ہے کوئی آتا کوئی جاتا آنے والے جانے والے ہوتے رہتے ہیں مدرسوں کے اندر جس طریقے سے تعداد بڑھتی رہتی ہے یہاں بھی بڑھتی رہتی تھی چار سو تک تعداد پہنچ جایا کرتی تھی کم سے کم ستر تعداد یعنی سنتے تعداد رہتی تھی تو اس کے سب سے حاضر رہنے والے اگر کوئی تعلیب علمت ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے رہی؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا حال بیان فرماتے ہیں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا امام سیوتی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے اپنے ایک رسالے کے اندر اصحاب صفحہ کے نام لکھیں انہوں نے ایک سو ایک نام لکھیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں مستدلک حاکم کے اندر امام حاکم رحمت اللہ علی مستدلک حاکم کے مسنف امام حاکم محدث قبیر نے تقریباً ایک سو چوتیس نام لکھیں اور اس طریقے سے حافظ ابو نوائم نے تقریباً تیتالیس نام لکھیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کموبش ہوتی رہی چار سو تک پہنچ گئی ہے اب یہ صحابہ جو تھے جو علم حاصل کرنے کے لئے آئے تھے اور بالکل نادار تھے ایسے تھے کہ بالکل غریب محتاج تھے کوئی گھر نہیں تھا کوئی بار نہیں تھا ماہ عائشہ روایت کے اندر آتا ہے غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے عبد الرحمن بن عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے بارے میں یعنی ان اصحاب صفحہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا وہ تسرے کو لے جائے جس کے پاس تین آدمی کا کھانا وہ چوتھے کو لے جائے کسی کے نہ کسی کے حوالے کر دیتے ہیں محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ و بیان فرماتے ہیں شام ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے کہ اپنے اپنے گھر پر جو گنجائس ہو اس اعتبار سے اصحاب صفحہ کے لڑکوں کو لے جائے طالب انہوں کو لے جائے جائے اور ان کو کھانا کھلا جائے کوئی دو لے جاتا ہے کوئی تین لے جاتا اپنی طاقات کے مطابق لے جاتے ہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دولت من صحابی تھے اسی اسی اصحاب صفحہ کو لے جاتے ہیں کتنے اسی اسی اصحاب صفحہ کو کھرانے کے لیے لے جاتے ہیں یاد رکھ لیجئے یہی ثبوت رے کے قریب دو ستون تھے اس ستون پر ایک رسی بندی رہتی تھی انصاری صحابہ اپنے باغات سے کچھ خجورے لاتے تو یہاں پر لٹکا دیتے تھے اصحاب صفحہ جب بھوک لگتی اس کو جھا لیتے تھے اور کھا لیتے تھے حضرت مہار بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے منتظمین تھے اور اس کے نگے بان تھے جو ان کی نگرانی کیا کرتے تھے تو الگر یہ اصحاب صفحہ کا حال ان کے فاقوں کا کیا حال بیاد کروں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کئی کئی دن ایسے گزرتے تھے کھانے کا کچھ منتا نہیں تھا ایک مرتبہ ہم سات آدمی ساتوں سات بھوکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات خجور ہمیں دی ہم نے ایک ایک کو تقسیم کر لیا اور ایک مرتبہ تو ہم بھوک کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خجور ہمارے پاس دیجی تو بھوک کے بنا پر ہم نے سات سات کے اندر دو دو خجور رکھانے شروع کر دی لیکن اس حال میں بھی ہم نے اپنے ساتیوں کا خیال رکھا اور ہر ساتی سے یہ کہا کہ ہر ساتی دو دو لے کر کھا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کیا حال میں بیان کروں ہمارے اس زمانے کا کہ کبھی حال یہ ہمارے یہ ہوتا تھا تین تین دن تک کھانے کا نہ ملتا تھا میں صفحہ چبت رہے پہنچنے تک راستے میں گیر جاتا تھا صفحہ تک پہنچنے کے لیے میں راستے میں گیر جایا کرتا تھا ایک مرتبہ تین دن کے فاقع کے بعد جب میں صفحہ پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو سرید کے برطن سرید یہ کھانے کی قسم ہے اس کے برطن تھے آپ صفحہ کو کھلا رہے تھے تو میں وہاں جا کر بیٹھ گیا تو میں اونچا ہو رہا تھا کہ کاش کہ اللہ کے رسول کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور مجھے بلالے کہ ابو حریرہ تو بھی کھا لے میں اونچا ہوتا تھا دیکھتا تھا لیکن یہاں تک کہ سب نے کھا لیا میں کھڑا کے کھڑا رہا اب اس پیالے کی ساہو طرف کچھ لگا ہوا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تو ایک لکمے کے بطبل ہوا مجھے کہا ابو حریرہ اس کو کھا لے اللہ کا نام لے کر کھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک لکمہ کا کھائنا تھا جب میں نے کھایا اتنی برکت ہوئی کہ میرا پیڑ بھر گیا اتنی برکت ہوئی کہ میرا پیڑ بھر گیا تو یہ فاقع کا عالم تھا عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ایک سال میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ گزارا تو اس میں حضرت ابو حریرہ ہم یہ فرمانے لگے کہ عبداللہ کاش کہ تُو ہمارے وہ دن دیکھتا جب ہم اصحاب صفحہ کی کیفیت سے تھے یعنی چبوترے پر ہم آرام کر رہے تھے اس حال میں تھے کہ ہمارے کئی کئی دن فاقع سے گزر جاتے تھے یہاں تک کہ کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی ہم پتھر کو لاکر پیٹ پر بھان دیتے تھے تو ہماری کمر سیدھی ہو جاتی تھی اور کبھی بھوک کے عالم میں میں میرے پیٹ کو زمین پر لگا دیتا تھا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو اور نماز کے حالت میں اصحاب صفحہ کا یہ حال رکا کہ اللہ کے رسول نماز پڑھاتے تھے بھوک کی وجہ سے وہ سب میں گیر جاتے تھے ان کے بھوک کا حال یہ تھا جب یہ حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دیکھا تو ہمارے پاس تشویف لائے اور ہم کو دلاسہ دیا کہ اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں تمہارے لئے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے تو تم اس سے زیادہ فاقع کی امید کرتے اور تمنا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان کو دلاسہ دیا کرتے تھے ان کے کپروں کا کیا حالتہ مختصر طور پر بات ارض کرتا ہوں ان کے کپڑوں کا یہ حال چادر تو ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر کتنے ستر اصحاب صفحہ کو ایسا دیکھا کہ جو ایک کپڑے میں نماز زیادہ کرتے تھے گلے سے یہاں سے چادر کو لٹکا دیا جاتا تھا کسی کی چادر گھٹنوں تک پہنچتی تھی کسی کی چادر پینلیوں تک پہنچتی تھی رکو اور سجدے میں جانے کے وقت پر ہمارا ستر کھل نہ جائے اس لئے وہ اپنے ہاتھ سے اس چادر کو باندے رکھتے تھے کہ یہ ہمارا ستر کھل نہ جائے اور کبھی تو بہت ایک وقت تو ایسا بھی آیا تھا اور ایسے بھی وہ دھم پر گزرا ہے کہ ہمارے ساتھ یوں کے پاس ایسا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ہم اپنے ستر کو چھپا سکے اس لئے ہم ایک کے پیچھے ایک آٹھ کے اندر بھیڑ جاتے تھے تاکہ ہمارا ستر کوئی نہ دیکھ سکے یہ ان کے کپڑوں کا عالم تھا تو یہ پہلی درستگاہ اسلام کی وہاں سے شروع ہوئی ہے یہ پہلا مدرسہ وہاں سے شروع ہوا آتھ تو مدارس کے اندر اتنا سکون و اتنا اتمنان ہے لیکن پھر بھی علمہ حاصل کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کے ہمیں قدر کرنے والا بنائے اور ان صحیح معنی پر علمہ پر عمل کرنے والا بنائے تو الگرد میں ایک ارض یہ کر رہا تھا کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے نشاناتِ سرر وہ صفحہ سے آنکھے ہو گئی روشن ملی دل کو تراؤت گمبہ دے خضرہ کے سائے میں وہ فرماتے ہیں نشاناتِ سری سے کیا مراد وہ اس توانہ سری کے جا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار پائی رتی دی اسے دیکھا ہو نشان اور اس طرح کے صفحہ کا حال دیکھا ہو نشان دیکھا تو میرے آنکھیں کھل گئی کیا کہ گمبہ دے خضرہ کے سائے میں میرے دل کو کیا مل گئی تازگی مل گئی میرے دل کو تازگی مل گئی اور میرا دل تھنڈا ہو گیا تو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کیا بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے ختم ہی کر دو دو میٹ لگے انشاءاللہ زیادہ نہیں لگا ہوں گا تو بات کے راتہ محرابِ تحجد کی تو محرابِ تحجد کو پہچاننے کے علامت علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصحابِ صفحہ کے سامنے ایک چھوٹا سا چبوت رہا ہے اس میں محرابِ تحجد ہے مشہور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تحجد پر لیا کرتے تھے لیکن یہ بات محتاجِ دلیل ہے اس بنا پر کہ یہ حصہ جو ہے یا تو خجرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یا پھر مسجد کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام عادت جو تھی وہ خجرے کے اندر تحجد پرنے کی تھی ہو سکتا ہے ممکن ہے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی تحجد ادا کی ہو اس بنا پر اس محراب کا محراب بنا دی گئی ہو اور اس کا نام محرابِ تحجد دے دیا گیا ہو تو اب یہ محراب تو جالی کے اندر آ گئی ہے نظر آتی ہے نہیں اور اسی جالی سے کچھ آگے ایک محراب بنی ہے جس کا نام ہے محرابِ فاطمہ اس کو محرابِ فاطمہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ حضرتِ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی نشان دی ہے اور حضرتِ فاطمہ وہیں کھڑی ہو کر نماز ادا کر لیا کرتی تھی اس سے اس کو محرابِ فاطمہ کہا جاتا ہے یہ بھی اب جالی کے اندر آ گئی ہے یہ بھی اب دیکھئے تو وہاں قرآن کے علماریہ رکھ دی ہے اور سعودِ حکومت نے اس کو چھپانے کے لیے کیونکہ سعودِ حکومت یہ چاہتی تھی کہ اگر کوئی وہاں پر نماز ادا کرے گا تو غویہ ایک شرک کا صبح یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ کوئی روز آئے اقدس کے سامنے سزدہ کر رہا ہے اس تھی وہاں انہوں نے روکنا پسند کیا لیکن خجات کی تعداد بڑھتی گئی روکنے سے قابو میں آئی نہیں تو پھر سعودِ حکومت نے وہاں پر علماریہ رکھ دی قرآنِ کریم کی تاکہ وہ جگہی نہ چھوٹے کہ کوئی وہاں پر نماز ادا کرے تو یہ دونوں جو محرابیں وہ چھپے ہوئے ہیں یہ محراب کی تاریخ مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کی کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا اس بدل معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ اندہ جمعہ کو پھر ہم اپنے پہلی بات پر آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے مزید نبی کی تعمیر کی تو اس کی کیا قیفیت و آخر دعوانہ میں الحمدللہ